اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں محمد امتیاس بلاموی محسد ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے دو تین ویڈیوز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن میں یہ رکھایا ہے کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے اکابرین یعنی کہ بریلی مذہب کے علماء جنہیں اپنا پیشوا، رہنما، رابر، پیر و موشی سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں علماء حق و علماء دوبند جو کہ اہل سنت و جماعت حقیقی مذہب، احناف کے سچے ترجمان ہیں کس طریقے سے محبت بھرے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کو مسلمان مانا ہے، کامل ولی مانا ہے، متبع شریعت مانا ہے آج کے اس ویڈیو میں بھی اسی طریقے سے ایک کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اکابرین دوبند کا بریلوی اکابرین نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے چنانچہ دیکھیں کتاب ہے ارشادات فریدی مقابیس المجالس کے نام سے ملفوزات حضرت خاجہ غلام فرید کا مکمل و مستند مجموعہ بریلی مذہب کے مطابق یہ ان کو اپنا والی مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں جمع ترتیب مولانا رکندین تحقیق و ترجمہ کپتان واحد بخ سیال اسلامی بک فانڈیشن لاہور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 172 اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام لے کر کے حسام الحرمین میں بریلی مذہب کے آل حضرت نے کافر کہا ہے تو دیکھیں ان کے سلسلے میں ان کا نام کس طریقے سے لیا گیا اور کیا تذکرہ کیا گیا ہے صفحہ نمبر 172 میں لکھتے ہیں تمام اکابل دوبند میں سے مولانا رشید احمد گنگوہی زیادہ سخت متبع شریعت مانے جاتے ہیں سب سے زیادہ سخت متبع شریعت مانے جاتے ہیں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی حجرت کے بعد ان کے تمام مردین اور خلفاء کے ہندوستان میں سرپرست اور سربراہ مولانا رشید احمد گنگوہی مانے جاتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کیتنے بڑے ولی کامل تھے ان کی ولایت کے قائل بریلوی بھی ہیں بریلوی کہتے ہیں کہ ہاں بہت بڑے ولی تھے بہت سے بریلوی تو کہتے ہوئے نظر آئے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بریلوی تھے ہم نے ان سب کا جواب بھی دیا ہے بہرحال تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی حجرت کے بعد ان کے تمام مردین اور خلفاء کے ہندوستان میں سرپرست اور سربراہ مولانا رشید احمد گنگوہی مانے جاتے ہیں آپ پر اگرچہ شریعت کے معاملے میں سخت احتیاط کا پہلو غالب تھا آپ پر اگرچہ شریعت کے معاملے میں سخت احتیاط کا پہلو غالب تھا لیکن آپ نے بھی سما کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا بلکہ واقعے مندر جزیل میں تو سما کی تائید پائی جاتی ہے یہ تو بات الگ ہو گئی سما کی بات چل رہی ہے ان جملوں پر غور فرمائے نمبر ایک زیادہ سخت متبع شریعت جو زیادہ سخت متبع شریعت ہو کیا وہ کافر ہو سکتا ہے کیا گستاک ہو سکتا ہے جو اتنا سخت متبع شریعت ہو نمبر دو آپ کا درجہ کتنا بلند تھا کہ حضرت حاجی عبداللہ محاجی مکیر عمداللہ علیہ جن کو بریلوی بھی پیرو مرشد مانتے ہیں یہاں تک کہ جس کتاب انوار ساتیہ کا جواب لکھا ہے تو انوار ساتیہ کے مصنی مولانا عبدالسامی رامپوری بھی حضرت حاجی عبداللہ محاجی مکیر عمداللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں حاجی عبداللہ محاجی مکیر عمداللہ علیہ کے جتنے مریدین تھے ان تمام مریدین کے سرپرست اور سربراہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمداللہ علیہ مانے جاتے تھے اب بتائیں جو اتنے مریدین پورے ہندوستان بھر کے مریدین کے سربراہ اور سربرست ہوں کیا وہ کافر ہو سکتا ہے یا کیا کافر ولیوں کا مریدین کا سربرست ہو سکتا ہے کسی ایسے ولی ہے کامل جن کی ولایت کے بارے میں ہر فریق متفیق ہو ان کے مریدین کے سربرست کوئی کافر ہو سکتا ہے پھر آگے آپ پر اگرچہ شریعت کے معاملے میں سخت احتیاط کا پہلو غالب تھا جس بندے کے اندر شریعت کے معاملے میں سخت احتیاط کا پہلو غالب ہو اس شخصیت کے بارے میں الٹی سی دی بکواسات کرنا ان کو گستاخ رسول بتانا بتائیے کتنی بڑی جہارت کی بات ہے تو آپ نے دیکھ لیا مقابیس المجالی صفحہ نمبر 172 کے حوالے سے اکابلین دیوبند میں سے حضرت مولانا رشید بنگوہی رحمت اللہ علیہ کا تذکیرہ کن الفاظ میں کیا گیا محضرت ناظرین ویسے اس سسلے میں آپ حضرت کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کے لائے کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام ہو جائے اور المحق والمائدوبند کے خلاف جو بدگمانیاں پیدا کی گئیں یا بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلائی گئیں ہیں وہ بدگمانیاں دور ہو سکے اور حقیقت کا علم ہو سکے لوگوں کو شکریہ ازاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ